اسلام علیکم جی آج کئی بھائیوں نے مجھ سے کمنٹ میں مشورہ مانگا تھا کہ میں نے پچھل دنوں جو ویڈیو بنائی تھی پینشن کے اوپر کہ کتنا آلتہ ہو تو پینشن لگ سکتی ہے اور آؤ تو نومہ والوں کی پینشن کتنی لگتی ہے تو کئی لوگوں نے کمنٹ میں پھر سوال پوچھا تھا کہ جن لوگوں کی پندرہ سال آلتہ نہیں چلا وہ کیسے اپنی پینشن لگوا سکتے ہیں کیا ریکوائرمنٹ ہے اگر لگا سکتے ہیں تو میں نے سوچا کہ آج اس ٹاپک پر تھوڑی دیٹیل کے ساتھ ویڈیو بناتے ہیں تاکہ جن کو نہیں پتا ان کو دیٹیل میں پتا چل جائے کہ وہ کون سی ایدہ لگوا سکتے ہیں اگر پینشن لگوا سکتے ہیں تو کون سی لگوا سکتے ہیں نارمل طور پر تو جو پینشن کے لیے قانون ہے وہ مینیمم جو ہے ویسے تو ڈیفرنٹ ہے کہ آپ کا جتنا زیادہ آلتہ چلا ہوگا اتنا بہتر ہوتا لیکن جو مینیمم جو ہے وہ آلتہ پینشن کے لیے مانگتے ہیں وہ پندرہ سال ہے کہ پندرہ سال آپ کا آلتہ چلا ہو اور آخری جو پندرہ سال ہوتے ہیں اس میں دو سال چلا ہو یعنی کہ اب آپ کی پینشن سال اگر عمر ہے تو پچاس سے پینشن سال کی عمر کے درانے آپ کا مینیمم دو سال چلا ہو آلتہ اور پوری زندگی میں پندرہ سال چلا ہو تو پھر آپ کی پینشن لگ سکتی ہے اس کو کہتے ہیں پینشن کونٹری بوتیوہ اب جن لوگوں کا پندرہ سال آلتہ نہیں چلا مثال کے طور پر ان کا تیرہ سال ہے دس سال ہے بارہ سال ہے آر سال ہے تو کیا وہ پینشن لگوا سکتے ہیں تو جی وہ پینشن لگوا سکتے ہیں لیکن اس کا طریقہ تھوڑا مطلق ہے اس کو کہتے ہیں پینشن نو کونٹری بوتیوہ کہ وہ اس کو اس کا پینشن کا نام ہوتا ہے پینشن نو کونٹری بوتیوہ یہ لگاتے ہیں انسٹیٹیو دے سرویسی سوسیالیسی یہ اس کا دپارٹمنٹ ہے جو پینشن نو کونٹری بوتیوہ لگاتے ہیں اس کے لئے کیا کیا چاہیے ہوتا ہے کہ مطلب کہ ہر وہ بندہ لگوا سکتا ہے جس کی عمر سکسٹی فائیو یئر سے با وہ زیادہ ہو پینشن سٹھ سال سے جس کی عمر بھی زیادہ ہو یا پینشن سٹھ سال ہو وہ لگوا سکتا ہے اور جس کو واقعہ ہی یعنی کہ جو کام نہ کار رہا ہو اس کا رہنتہ تھوڑا ہو اس کو واقعہ ہی پینشن کی ضرورت ہو وہ لگوا سکتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ساری زندگی یہ ایودہ لے سکتا ہے اور یہ ہوتی ہے ایودہ یہ پرستسیون ہوتی ہے لیکن اس کو پینشن کا نام دیتے ہیں کیونکہ یہ ساری زندگی بندہ لے سکتا ہے اور اس میں اس کا جو ہے میڈیکل بھی ساری زندگی فری ہوگا اور جو سرویس یا سوسیال کی جو کمپلیمنٹری سروس ہوتی ہے وہ بھی اس کی ساری زندگی فری ہوگی اب اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ وہ بندے جو یہ پریسٹیسن لگوائیں گے اور جنہ کی میڈیکل فری ہوگی وہ یہ تہیات ہوگی اور ان کی عمر جو ہے وہ پینسٹر سال سے زیادہ ہو پہلی چیز یہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ وہ پوری زندگی میں سولہ سال سے لے کے پینسٹر سال تک وہ سپین میں دس سال منیمم رہے ہوں یعنی کہ جو سولہ سال سے پہلے زندگی اگر انہیں کچھ سپین میں رہی ہے تو وہ کونٹ نہیں ہوگی جو پینسٹر سال کے بعد زندگی رہی ہے وہ بھی کونٹ نہیں ہوگی وہ سولہ سال سے لے کے پینسٹر سال کے دوران وہ کم از کم دس سال جو ہے وہ سپین میں رہے ہوں اور جو آخری دو سال ہیں جس دن وہ یہ اپلائی کرنا جا رہے ہیں وہ اس دن دو سال پہلے تک لگاتار سپین کے سرزمین پر رہ رہے ہوں ان کا جو رنتہ ہے جو سال کا رنتہ ہے وہ منیموم جو ہے وہ پانچ ہزار پانچ سو ٹھتی یورو ہو 38 یورو ہو اور اگر دو بندے کٹھے رہ رہے ہیں ہیں تو ان کا رنتہ جو ہوگا نو ہزار چار سو پندرہ ہوگا اگر تین بندے رہ رہے ہیں تو تیرہ ہزار دو سو بانمے ہوگا اور اگر چار بندے رہ رہے ہیں تو ستارہ زار ایک سو انہتر ہوگا یعنی کہ یہ پرونی دات فاملیار میں چلا جائے گا اگر فیملی کٹھی رہتی ہے تو اس کا کیا کمپلیر پراسس ہوگا اب یہ جو پینسیون ہوتی ہے نو کونٹری بوتیوہ یہ اس پینسیون سے مختلف ہوتی ہے ان چیزوں دوسری عیودہ سے مختلف ہوتی ہے مسئلہ کے طور پر جو بندے انویلڈ ہوتے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی صحت کا مسئلہ ہوتا ہے ان سے بھی مختلف ہوگی بہت بندے جو پینسیون لے رہے ہیں اسے مختلف ہوگی جو بہت بندے جو آیودہ لے رہے ہیں جس کو کہتے ہیں گورنٹیا انگریسوس مینیموس یہ اسے بھی مختلف ہوگی یہ انکمپاٹیبلے ہوگی یعنی کہ یہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں جو آیودہ ہے تھرڈ پرسن کی ہے اسے ہی مختلف ہوگی اور یہاں وہ بندے جو اجودہ لے رہے ہیں جن کے بچے جو اٹھارہ سال کی عمر سے زیادہ ہیں اس کے کارگو کی اجودہ لے رہے ہیں یہ اس سے بھی مختلف ہوگی یعنی کہ ان کا اپس میں کوئی لیانہ دینا نہیں ہوگا اور جن کی دسکپاسیتات جو ہے وہ پینسٹھ پرسن سے زیادہ ہے سکسٹی فائی پرسن سے زیادہ ہے یہ اس سے بھی مختلف ہوگی اب سوال یہ آتا ہے کہ یہ کتنی ہمیں جو پرستسیون ہیں کتنی کو برار کر سکتے ہیں تو دو ہزار بیس میں یہ آئی ہے کہ یہ میکسیمم آپ کو پانچ ہزار پانچ سو ارتیس یورو یہ ایک سال کی دے سکتے ہیں اور مینیمم بارہ سو چرہ سی یورو دے سکتے ہیں یہ آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کی سیچوشن کیسی ہے اس کے لیے حاصل یہ وہ آپ کو دیں گے اگر آپ سیم فیملی میں رہ رہے ہیں اور کوئی دوسرا بندہ سیم فیملی سے یہ اجودہ لے رہے ہیں تو پھر میکسیمم جو ہے وہ چار ہزار سات سو سات یورو آپ کو یدہ دیں گے یہ جو پورے سال کی پینسیون دیں گے اور اگر سیم فیملی سے ایک ہی فیملی سے دو بندے پہلے ہی پینسیون یہ لے رہے ہیں یہی نو کونٹریبوتیوہ والی لے رہے ہیں تو پھر جو ہے میکسیمم آپ کو سال کی جو ہے چار ہزار چار سو تیس یورو جو ملے گی اب یہ ہے کہ اس کو آپ اپلائی کیسے کر سکتے ہیں تو آپ سرویس یو سوسیال کے دفتر میں جس صبح میں آپ رہتے ہیں جس کمونی داد میں آپ رہتے ہیں آپ ان کے سرویس یو سوسیال کے دفتر چلے جائیں وہاں پہ جا کے کہیں کہ میں جی پینسیون اپلائی کرنا چاہتا ہوں نو کونٹریبوتیوہ کہ میں جو نارمل پینسیون ہے اس کے لیے کوالیفائی نہیں کرتا ہوں اور میں جو ہے جو پینسیون کونٹریبوتیوہ ہے میں اس کے لیے اپلائی نہیں کر سکتا کیونکہ میں اس کے لئے کوالی فائی نہیں کر سکتا اور میں آپ جو پینشن ہے نو کونتری بوتی وہاں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کا پراسس سابمیٹ کر دیں گے یا آپ سگوری دار سوشیال میں بھی جا کے کرا سکتے ہیں یا ایک تیسی چیز یہ ہے کہ آپ جو ہے امسیرسو جو اس کا جو پیج ہے آپ اس پہ وہاں پہ بھی آپ جا کے کروا سکتے ہیں اب یہ جو پیج ہے امسیرسو والا یہ اگر آپ اس کو ویب سائٹ پہ دیکھیں گے اب یہ آپ کو سکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا آپ اس کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں گے تو آپ جس کمیونی دار میں رہتے ہیں وہاں کا اس پروینسہ کو کھولیں گے تو جو سرویس سوشیال کے دفتر ہیں یا جو ان کے دفتر ہیں جو اس صبح میں پریٹ کرتے ہیں اس شہر میں اس قوم میں پریٹ کرتے ہیں ان کا پورا ڈریس بھی آ جائے گا اور اس کا فون نمبر بھی آ جائے گا وہاں پہ جا کر سرچ کر سکتے ہیں اور دوسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ وہاں سے ہی ان کا پیج جو ہے ان کا جو سلیسیتود والا پیج ہے جو فارم ہے جو جس کے اوپر آپ نے ساری اپنی ڈیٹیل لے کے سب میٹ کرانے آپ وہاں سے پی ڈی ایف کر کے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں کہ جو پیج ہے پینشن نو کونتری بوتیوہ والا وہ آپ پیج بھی ڈاؤنلوڈ کریں خود اس کو فیل اپ کریں اور جا کے جمع کر دیں اس کو سب میٹ کر دیں تو اب یہ تو بات کلیر ہوگی کہ جو بندے جس کی پندر سال پوری نہیں ہے حالتہ پورا نہیں ہے وہ بھی پینشن اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ بھی تاہیات ہوتی ہے جب تک آپ زندہ رہتے ہیں یہ آپ کو ملتی رہتی ہے لیکن یہ پرستسیون ہی ہوتی ہے ہوتی ہے اور یہ جو ہے آپ کو ساتھ ساتھ جو ہے میڈیکل بھی آپ کا فری ہوگا اور آپ کو سرویس کے سوسیالس والی سرویس بھی آپ کو ملتی رہیں گے دعاوں میں یاد رکھے گا فیمان اللہ ٹیک کیر اللہ حافظ